نمشکار آج انار کے چھلکوں کا پاوڈر بنانا اور اس کے فائدے بھی بتائیں گے یہ انار ہے اور یہ اس سے نکالے دانے یہ چھلکے ہیں ان چھلکوں کو اچھی طرح دھو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا لیں گے اور پھر مکسی سے پیچھ لیں گے اب اس کے فائدے بھی بتاتے جائیں گے ون فور چمچ پاوڈر ون کپ پانی میں اچھی طرح اُبال کر پینے سے خانسی میں آرام ملتا ہے اور اس پانی سے گرارے کرنے سے گلہ ٹھیک ہوتا ہے یہ چھلکوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اب انہیں سکھا لیں گے اس کے پاوڈر سے دانتوں اور مسوڑوں میں مالس کرنے سے دانت صاف اور مجبوط ہوتے ہیں یہ سوکے ہوئے چھلکے ہیں انہیں پیسیں گے اس پاوڈر کے سیون سے بڑھا کولیسٹرال کم ہوتا ہے اسے مہندی میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال مجبوط اور کالے ہوتے ہیں اس طرح اس کے انیکوں فائدے ہیں اب انہیں پیس لیں گے یہ انار کے چھلکوں کا پاوڈر تیار ہو گیا ہے اسے ساپ سوکے کانچ کے برطان یا بوتل میں رکھیں انار کی اپیک چھلک ہے پاوڈر ہمیشہ رکھ سکیں گے اور اپیوگ میں لا سکیں گے یہ سب گھرے لوب چار ہیں سمجھ کر کریں تنیوات